جس میں خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی طرف سے ہم نے جو پوست ریس بیلز ہیں وہ فائل کی ہوئی ہیں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بتاؤں گا جو گیٹ پر ہو رہا ہے ڈیالا جیل کے اور اندر ہو رہا ہے وہ بتاؤں گا اور تیسرا میں ذکر کروں گا آکسپورٹ یونیورسٹی کے جو چانسلر بننے جا رہے ہیں خان صاحب اس حوالے سے کہ کیا وہ کالیفائی کرتے ہیں نہیں کرتے یا یہ جو ایمیز بھیج رہے ہیں یا مختلف بولم لکھوا رہے ہیں یا مختلف جو لوبیز کر کے یہ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن نہ لڑیں تو میں تین پہلیوں کے اوپر بات کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس یہ پہلا کیس نہیں ہے یہ چوتھا کیس ٹارٹ کیا گیا ہے اس سے پہلے توشہ خانہ کیس پارٹ ون جس میں جج ہمائیوں تلاور نے سزا دی پھر جیلی رسیدوں کے حوالے سے ایک ایف ایال درچی گئی خان صاحب اور بی بی صاحبہ کیو پر پھر تیسرا توشہ خانہ کیس جس میں چودہ سال سزا سنائی گئی خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو اور اب چوتھا نیب نے کیس ٹارٹ کیا ہے نیب کا ویسے دوسرے ہیں اوورال چوتھا کیس ہے اور اسلام آباد میں نہیں کہہ رہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ اگر ایک سو آٹھ گفت ہیں تو کیا آپ ایک سو آٹھ کیسز بنائیں گے ایک سو آٹھ دفعہ ٹرائل کریں گے ایک سو آٹھ دفعہ سزا دیں گے اگر کوئی جرم ہے توشہ خانہ کی حوالے سے گفت سے ہی کہ انہوں نے قیمت ٹھیک نہیں لگوائی تو آپ نے ایک دفعہ ٹرائل کرنا ہے ایک دفعہ سزا ہونی ہے یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک کیس میں سزا دو بند کمرے کے اندر پھر جب وہ سزا موطل ہو پھر ایک نیا توشہ خانہ کیس لے کر آ جاؤ آئین اور قانون کی دھجیں اڑائی جا رہی ہیں تمام لاز جو ہیں وہ ویلیٹ کیے جا رہے ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب اور بی بی صاحب کو دھوڑا جا سکے یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے موقع سے پیچھے اٹھ جائیں وہ کہیں کہ جی غلامی جو ہے وہ ہم منظور کرتے ہیں وہ کہیں کہ پھلکل مداخلت ہوتی رہے وہ کہیں کہ پھلکل امریکہ کو اٹھے دے دی جائیں وہ کہیں کہ پھلکل فلسطین کے اوپر مسلمانوں کے اوپر ظلم کریں جو مرضیہ کریں وہ ہر چیز سے پیچھ اٹھیں جو آئین توڑا جا رہا ہے وہ اس چیز سے پیچھ اٹھیں جو ڈاکہ ڈالا گیا وہ اس چیز سے پیچھ اٹھیں لیکن وہ کسی صورت پیچھے نہیں اٹھیں گے نمبر ٹو بات یہ ہے کہ آج بھی اڈالا جیل میں جب سمات جو ہے ہوئی تو سمات سے پہلے دس بجے کا ٹائم تاہم میں پھر روگ لیا گیا کہتے ہیں آپ نہیں جا سکتے خاص طور پر میں یا دیگر دوست ہمارے برکی صاحب کھڑے ہیں ان کو بھی نہیں جانے دیا گیا فیصل صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے تین درخواستیں دے دی کہ خان صاحب کو بک دی جائے خان صاحب کو ڈمبل دی جائیں جو ان کے رائٹس ہیں تو وہ تکلیف ہو گئی کہ جناب آپ نے یہ درخواستیں کیوں دیئے ہیں میرے اوپر یہ مسئلہ ہے کہ میں یہاں پر آ کر میڈیا سے بات کرتا ہوں خان صاحب کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں وہ میڈیا سے بات کر رہے ہوتے ہیں میں نوٹ کر رہا ہوتا ہوں وہ اس سے علیدہ ہو کر مجھے بات بتاتے ہیں پھر میں آ کر ایک ورڈ ورڈ یہاں پر کیونکہ پیپر لانے کی تو جلس نہیں ہے تو جتنا کوئی یاد رہ سکتا ہے آ کر بات کرتا ہوں یہ کہا گیا کہ اگر آپ بات کرنا بند کر دیں گے باہر بیڈیا سے تو پھر آپ کی انٹری بھی ہو جائے ہم نے کہا جی کہ ہم بات نہیں کرنا بند کریں گے ہم بات کریں گے بے شک آپ انٹری کے اوپر پابندی لگا دیں میں نے خان صاحب اور بی بی صاحب کوئی بتایا تیسری دفعہ آج پھر مجھے جانے نہیں دیا گیا جو پچھلی چوتھی دفعہ دی یعنی پہلی دفعہ کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت اجازت دی گئی اور میں نے خان صاحب اور بی بی صاحب کو یہ بتایا میں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں باہر ٹاک نہ کروں اور اگر میں ٹاک نہ کروں تو مجھے اندر آنے دیا جائے گا لیکن میں ٹاک کروں گا آپ کا موقف دوں گا بے شک میری اوپر خدگن لگا دیں میں ہر دفعہ ہوں گا ہر دفعہ آ کر کھڑا ہوں گا ہر دفعہ اپنے نام کی انٹری کے لیے یہاں پر بات کروں گا بے شک خدگن لگائے رکھیں اور ہم اس سارے معاملے کے خلاف جو یہاں پر کیا جا رہا ہے وہ لکلا کو عراسہ کیا جا رہا ہے وہاں پر کھڑا کیا جاتا ہے اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہم اسلام آباد آئی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں میری طرف سے اور فیصل بھائی کی طرف سے ہم پٹیشن دائر کریں گے اسلام آباد آئی کورٹ میں جس میں ہم یہ تمام استعدائیں رکھیں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ یہ ٹرائل جو ہے اس کو چلنے نہ دیا جائے اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ اسلام آباد آئی کورٹ کے اگامات کی روشنی میں بھی یہ اوپن ٹرائل ہے تو کسی صورت یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے جہاں پر بگلا کی پابندی میڈیا کے چند دوستوں نے آ کر صرف یہ بات کی کہ خان صاحب بشاج بشاج لگ رہتے ہیں ان پر کہا گیا کہ آپ نے یہ کیوں بات کی آپ نے سوال کم کرنے ہمارے مرضی کے مطابق سوال کرنے تو میڈیا کے دوستوں کی اوپنی پابندی لگا دی گئی آپ کو پتہ ہے کہ ٹپٹی سپریڈینڈر سے لے کر مختلف لوگ اغواہ کی جا چکے ہیں کہ خان صاحب کے خلاف آپ گواہی دیں کہ بڑی کوئی سہولتیں ان کو مل گئی ہیں دیکھیں ہر چیز وہاں پر ہے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خان صاحب کو ایکسر دی گئی بلکہ جو ان کا رائٹس ہیں وہ بھی ان کو نہیں دی جا رہے اب ایک جو صاف ہوتا ہے وہ بھی دو سو میٹر دور کھڑا ہوتا ہے کہ خان صاحب وہ بلائیں ان کو تو وہ ڈر کے کہیں وہ ادھر نہ چلے جائیں تو وہ ڈر کے نزدیک نہیں آتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پھر انہیں اٹھا لیے جائے گا اسی طرح سے وہاں پر اگر کتابوں کی بات کی جائے تو اس کی اوپر پاپندی ہے وہ نہیں لے جا سکتے اگر ان سے بچوں کی بات ہے کہ پھون پر بچوں کی بات کروائی جائے تو وہ نہیں کیا جا رہا اگر ان کے ڈاکٹر کی ایکسر کی بات ہے تو وہاں پر بلڈ سیمپلز ہیں وہ نہیں لینے لیے جاتے آپ کو پتہ ہے کہ چار مینے کے بعد ڈاکٹر صاحب جا کر ان سے ملے ہیں تو یہ ساری پاپندیاں لگا کر رسٹسن لگا کر کہ وہ سیاسی لوگوں سے کم ملیں ایک بندہ جا کر ملیں لیکن وہ مرد مجاہد نہ ٹوٹنے والا ہے نہ جھکنے والا ہے نہ بکھنے والا ہے اور اسی طرح سے پاکستان طریقہ صاحب کا ہر میمبر عمران خان کے ویجن کو فالو کرتے ہوئے اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے گا اب نمبر تھی جو میں نے آپ سے بات کی تھی اکسپورڈ یونسٹی کے لیکشن دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کہتے تھے کہ عمران خان جہودی ایجنٹ ہے اسرائیل کا ایجنٹ ہے آئی جی ثابت ہو گیا ایجنٹ کون ہے آج جو یہ کہتے تھے کہ وہ جہودی ایجنٹ ہے آج وہاں پر عمران خان کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا مسلمان ہے یہ تو مسلمان ہے اتنا پکا مسلمان ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کا بطور چنسلر یہ بندہ جو ہے سوٹ نہیں کرتا کیونکہ بہت اس کے اندر اسلامی نظریہ ہے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا والا ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا ہے تو یہ تو ختم نبوبت کا قائل ہے اس نے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کا مقدمہ لڑا ہے تو لہٰذا آپ اسے جو ہے اس یونیورسٹی کا چانسلر بننے سے روکیں اس کے پیپر ریجیٹ کریں تو میں آپ کے سامنے کلیر رکھنا چاہتا ہوں کہ توشہ خانہ کیس کے اندر خان صاحب کی سزا موتل ہو گئی اسی طرح سے جو دیگر سزائیں ساری موتل ہو جو گئی ہیں عمران خان صاحب اس وقت کسی کیس کے اندر ان کی سزا باقی نہیں ہے تو یہ جو کہہ رہتے ہیں کہ وہ سزا یافت ہے ان کو سزا ہوئی ہے تو کیسے سزا والا بندہ جو ہے وہ کالیفائی کر سکتا ہے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس یونیورسٹی کی ان تمام ریکوائرمنٹس کی اوپر پورے اترتے ہیں کیونکہ ان کی سب سے بنیادی جو ریکوائرمنٹ وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ ایک شعبے میں مہارت رکھتا ہو تو وہ ان کی ایک مہارت نہیں ان کی بے شمار مہارتیں ہیں چاہے وہ ورلڈ کپ جیتا ہو چاہے سید کے حوالے سے ہو چاہے ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہو نمبر ٹو بات یہ ہے کہ جو ان کا ایک پروسیجر ہے اس کے مطابق یا ان کا لاؤ ہے رولز ہیں اس کے مطابق اگر کوئی بندہ سزا یافتا بھی ہے اور اس کی سزا موتل نہیں بھی کنوکٹڈ ہے وہ پھر بھی وہاں پر حصہ لے سکتا ہے تو خان صاحب کی تو سزائیں موتل ہوئی ہیں تو انہیں کسی قسم کی ان تمام جو انہوں نے اچھے اتھگنڈے کی ہیں کمپین کی ہے مختلف اکبارات کے اندر یہ سارہ کی ہے یہ فرق نہیں ڈالتا خان صاحب انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑیں گے جہاں پر انہیں فقر ہونا چاہیے تھا کہ یہ کوئی یہ نہیں ہو رہا کہ پاکستان سے پہلی دفعہ وہاں پر ہو رہا ہے پاکستان سے واقعی پہلی دفعہ کوئی وہاں پر اکس بورڈ یونیورسٹی کا پتہ اور چانسلر بننے کے لئے الیکشن لڑ رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پرسانیہ میں آج تک جو ہے وہ یہ جو آج ہوا ہے کہ پوری دنیا سے کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے یہ پہلی دفعہ انہوں نے چینج کیا اثر وائز ان کے وہ ہی ہوتے تھے جو ان کا ایک پروسیجر تھا کہ یہ یہ بندہ جو ہے یہاں کا چانسلر ہے اور اس حساب سے وہ چلتے تھے تو یہ ایک عزاز کی بات تھی کہ یہ کہتے کہ جناب کیا بات ہے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے جناب سلیک کیا ہے عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کوالی فائی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی علیتو ہے اب نواز شریف مجھے بتائیں کہ ان کی کوئی مہارت ہو کیونکہ چوری والی مہارت تو انہیں قبول نہیں ہے اگر کوئی جیب قطرہ ہو کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہو تو وہ انہیں نہیں ہے کہ فائم سلسلی کی مطابق بنا ہو انہوں نے دیکھنا ہے کوئی مہارت ہو نہ تو یہ کبڑی کھیلے ہیں نہ یہ کبھی کرکٹ کھیلے ہیں نہ کبھی یہ والی وال کھیلے ہیں نہ کبھی سروکر کھیلے ہیں میرا خیال میں لڈو کے بھی یہ پلیئر نہیں ہوں گے تو ان کی تو کوئی پولیفکیشن ہے ہی نہیں عمران خان تو دیکھیں پوری دنیا جو ہے پوری دنیا میں عمران خان کی وزیرائی ہے پوری دنیا میں لوگ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک مردے مجاہد آدمی ہے اور جہاں پر یہ خاص طور پر پرگے ہیں ہمارے خلاف یہ کہا جاتا تھا کہ یہ لابنگ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں آج آپ نے دیکھ لیا کہ کون اسرائیل کا اجنٹ ہے کون سینیٹر مشتاق کو گرفتار کر رہے ہیں کہ فلسطین کے حق میں آپ اتجاج نہ کرو اور کون محبت وطن پاکستانی ہے یہ مسلمانوں کا مقدمہ لڑنے والا ہے آخر میں آخری جملہ میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کل بھی جو جلسے کے حوالے سے ہمارا اجلاس ہوئے ہیں میں اس کا ممبر ہوں اور یہ میٹنگ ہماری ہر روز ہو رہی ہے اور ہر روز ہی ہم یہ اس بات کا تیئر کرتے ہیں کیونکہ مختلف ایسی چیزیں چل رہی ہیں جہاں پر آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر چھاپے چل رہے ہیں گرفتاریوں ہو رہی ہیں کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ گرفتاریوں ہو رہی ہیں پھر تو نہیں آپ ہی چیٹ رہیں گے یا کوئی ایسا ماملہ تو ریسنٹلی بھی آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے جب کہا کہ آپ جا کر اناؤنسمنٹ کریں اور جو جو ریزنز تھی نائٹ مہی والا یہ وہ یہاں پر جماعتیں آئی تھی مذہبی تو وہ ساری ریزنٹ کی وجہ سے وہ ملتبی ہوا تو اس دفعہ ہم نے ہر روز ہم یہ بات کرتے ہیں بلکل لوئے کی اوپر لکیر کی طرح ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آٹھ تاریخ کو عظیم و شان جلسہ اسلام آباد میں منقید ہوگا اگر کوئی نو سی کینسل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نو سی کینسل کرتا ہے تو میں آپ کو پھر بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جلسہ ہر صورت ہوگا انشاءاللہ ہوگا ڈنکے کی چوٹ پر ہوگا اور تمام لوگوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ نکلیں اس جلسے کے اندر ہمارا جو ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک لائن ہے جس میں ہماری کلیر لائن ہے کہ منڈیٹ چوروں کو بگانا ہے اور عمران خان کو باہر لانا ہے